اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد عزر الدین اور آج میں لکھر آیا ہوں آپ کے لئے ایک باقیہ بنی اسرائیل کے تین لوگ اور ایک فرشتے کا باقیہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو ان کا امتحان لینے کے لئے بھیجا جس میں ایک اندھا ایک کوڑی اور ایک گنجا ہے ایک باقیہ سننے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو اس کی پلکل مرسی جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا لکھل نہ بھولیں اور بیل آئیکن لبانا لکھل نہ بھولیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ عوض باللہ من شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ہے قوم بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا جس میں ایک کوڑی دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے کر آز مانے کا ارادہ کیا اور ان کے پاس اپنے ایک فرشتے کو بھیجا وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے تو کیونکہ وہ کوڑی تھا اس لیے اس نے کہا اچھا رنگ اور صحت مند جس اور چاہتا ہوں کہ یہ مرض مجھ سے دور ہو جائے تاکہ لوگوں کی نفرت بھری نظروں سے بچ جاؤں یہ سن کر فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ فیرا تو اس کا رنگ صاف ہو گیا اور جسم بھی تندرست ہو گیا اور وہ شخص اب بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا پھر فرشتے نے پوچھا کہ کون سا مال تمہیں پسند ہے اس نے کہا اونٹ اس لیے فرشتے نے اسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر کہا اللہ تمہارے لیے اس میں برکت اتا فرمائے اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا پسند ہے اس نے کہا میرا گنجاپن دور ہو جائے اور میرے سر پر بال اگ آئے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے فرشتے نے اس سر پر ہاتھ فیرا اس کا گنجاپن دور ہو گیا اور اس کے سر پر بال اگ آئے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں اونسا مال پسند ہے اس نے کہا گائے فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے کر کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتا فرمائے فرشتہ اس کے بعد اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے عطا کر دے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ فیرا اور اس کو سب کچھ دکھائی دینے لگا تب فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے اس نے کہا بکری تو فرشتے نے اس کو گابن بکری دے کر کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتا فرمائے آمین پھر کیا ہوا آگے پڑتے رہیے چلیے پوڑی گنجا اور اندھا تینوں کو اپنے مم کی مراد مل گئی اور ان کے پاس موجود اہمپی بائے اور بکری نے بچے دیئے جس سے دھیرے دھیرے ان کا مال بڑھتا چلا گیا اور وہ تینوں مالدار ہو گئے اب یہاں سے اللہ کا انتحان شروع ہوتا ہے اور وہی فرشتہ ایک ولی فقیر کی شکل میں پوڑی جو پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین اور پریشان حال ہوں سفر میں میرا مال جو میرے پاس تھا سب ختم ہو گیا اس لیے میری مدد کرو میں اس خدا کے نام پر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا تمہیں اتنی مالے بیولت اور اونٹوں سے نرازہ اس میں سے ایک اونٹ مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے وطن لاب سکوں تو کوڑی نے کہا میری ذمہ داریاں خود اتنی زیادہ ہیں کہ میں یہ کیسے تمہیں دے دوں پریشتے نے کہا کیا تم وہی کوڑی نہیں ہو جس کو اللہ تعالی نے صحت دی اور پھر اس کو مال و دولت سے نوازا اس نے کہا نہیں یہ مال میرے باپ دادا کا مال ہے جو وراست سے چلا آ رہا ہے یہ سنکر پریشتے نے کہا اگر تُو ورط کہتا ہے تو اللہ تعالی تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا اس کے بعد پریشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی ویسے ہی بات کی جیسے پہلے والے سے کی تھی اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو مدھ بھی سارا کی مرد کر تو جواب میں گنجے نے بھی اسے دھدکار دیا اور کہنے لگا کہ یہ سب میں نے خود محنت کر کے جمع کیا ہے میں اس میں سے کچھ نہیں دینے والا یہ سنکر پریشتے نے کہا اگر تُو غلط یاتا ہے تو اللہ تعالی تجھے ویسا ہی کر دے جیسا ٹوٹ پہلے تھا اس کے بعد وہ فرشتہ اندھا بن کر اسی نابینا اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں غریب مسافر ہوں اپنے بطن جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھوں کو ریفن کیا اور تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تو مجھ بھی سارا کی مرد کر تو جواب میں اندھے نے کہا میں اندھا تھا اللہ نے مری آنکھ کی روشنی دی اور اتنی دورت دی اب تم اس میں سے جو بھی چاہو لے لو خدا کی قسم جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دے دلگا کیونکہ یہ سب اللہ کی دین ہے اب فرشتے نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے تو میں تمہارا مال مبارک ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا امتحان لینے کیلئے بھیجا تھا آج اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا کیسے کروں شکریہ تیری مہربانیوں کا ہے خدا مجھے مانگنے کا صلیقہ نہیں ہے اور تو دینے کی ہر عدا جانتا ہے سبحانہ لیہاں دوستوں میں محمد عزر الدین اگر لکھنے میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ضرور با دلیل ہماری اصلاح کریں جزاک اللہ خیرہ آمین دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ پوشٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوشٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیا گئی سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے اور برائے سبسکرائب اس پوشٹ کو شیئر ضرور کر دیجئے اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا برکل نہ بھولو اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے